سچ ساحس سرکار اسے ہم کیشو پرساد مورینے پریاغراج میں اپنے مطادکار کا کیا پریوک کہا ووٹ دینا سب کا کرتب ہے یوپی کے اوپ موکھی منتری برجیس پاٹک نے نگر نکائی کے پہلے چورن میں ڈالا ووٹ مطدان کے بعد بولے بڑی چیت درج کرے گی بیچے پی بسپا سپریمو مائیوٹی نے لکنوں میں کیا مطدان مطدان کے بعد بولی ہمیں امید ہے جنتا بسپا کا سمرتھن کرے گی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ننینی آدو وقت ہو چکا ہے نگر نگم چناؤں میں موکھی منتری یوگی آدتنات نے گروہوار کو پہلے مطدان پھر جلپان کے منتر کا پالن کرتے ہوئے گورکنات استید انگلیش میڈیم پراتمک ودیالہ کے بودھ سنکیا ساسو سنتانوے پر اپنا مدہ دکار کا پریوکیا صبح سات بجے سے ہی اس آدش مطدان کے اندر کے بودھ پر پہنچے موکھی منتری اپنے بودھ کے پہلے ووٹر بھی بنے مطدان کے بعد موکھی منتری گورکنات مندر لوٹے اور جلپان کیا مطدان کے بعد پترکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے موکھی منتری یوگی آدتنات نے کہا کہ مطدان ہمارے مہان سمندھان کے نرماتاؤں دوارہ دیا گیا لوگتانترک ادھیکار ہی نہیں بلکہ کردبیا بھی ہے نگر پارکاؤں میں اور دو سو چھتر نگر پنچائتوں میں کل ساتھ ہزار دو سو اٹھاسی وارڈ میں یہ چناؤں سمپن ہوگے جس میں مطدان کے اندر ساتھ ہزار تین سو باسٹھ ہیں اور کل جو بوتھ ہیں تو تئیس ہزار چھے سو سترہ بوتھوں پر یہ چناؤں ابھی ساتھ بجے سے پرارمب ہو گیا ہے جس میں دو کروڑ چالیس لاک سیدھک مرداتا آج اپنے مطدکار کا پریوک کریں گے سینٹیس جنپدوں میں یہ چناؤں آج پرارمب ہو رہا ہے اور ہیشور کی گرفہ دیکھیں کہ کتنا سوہاونہ موسم جون مہینے میں چار مئی میں آج چار مئی کو چار مئی کو اتنا سوہاونہ موسم کہ باسٹوں میں نگری سرکار بھی اچھی چناؤں مطداتا اپنے مطدکار کا پریوک کر سکے اس کے لئے اسے میں ہیشور کی وسیش گرفہ مانتا ہوں پردیس میں راجین ارواچین آیوگ نے چناؤں کو سپسل سمپرنک کرانے کے لئے سبھی پرکار کے بیوستائیں کی ہیں یوپی کے اوپ موکھی منتری بریجیس پاٹھک نے نگر نکائے کے پہلے شرن میں اپنا ووٹ ڈالا مہا نگر کے بوائش کالیش میں صبح نو بجے پتنی نمرتہ پاٹھک کے ساتھ مطدان کیا انہوں نے ادھک سے ادھک لوگوں سے وکاس کے لئے مطدان کرنے کی اپیل کی اوپ موکھی منتری نے نگر نکائے چھناو میں بڑی جیت کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ لکھنوں میں 110 وارڈ ہیں ادھکانش سیٹھے بھاشپا کے خاتے میں آ رہی ہیں بھاشپا کے سبھی مہاپور پرتیاشیوں پر اپدیش کی جنتہ نے بھروسہ جتا ہے بھاشپا کو نگر نکائے چھناو میں پرچند جیت ملے گی مراد آباد میں بھاشپا کے پردیش ادھکش بھوپین چودری نے پریوار کے ساتھ مطدان کیا سیویل لائنس میں مشنری سکول میں بنے پولنگ بوت پر بھوپیند چودری نے پتنی بیٹے باؤ کے ساتھ مطدان کیا انہوں نے مطدان کے بعد کہا کہ بھاشپا پردیش کے سبھی نگر نگم نگر پالکائے اور نگر پنچائتوں کو بھاری بہومت کے ساتھ جیتے گی یہ نگر اور شہروں کی سرکار کا مطدان ہے اترپردیش میں نگر نگائے کے پردھم چرڑ کا مطدان ہو رہا ہے بسپا سپریمو مائیوٹی نے یوپی نگائے چناؤ کے پہلے شرڑ کے لیے لکھنو میں مطدان کیا انہوں نے جنتہ سے بھی ووٹ کرنے کی اپیل کی بتا دے کہ مائیوٹی نے لکھنو کے چلرن اکادمی مول ایوینیو میں مطدان کیا اس کے بعد میڈیا سے باتچیت میں انہوں نے کہا کہ یوپی نگائے چناؤ میں بسپا بینا کسی دل کے سمرتھن کی اکیلے چناؤ لڑ رہی ہے ہمیں امید ہے کہ جنتہ ہمارا سمرتھن کرے گی لکھنو میں بیجے پی نیتریہ پردہ یادوں نے ووٹ ڈالا اور سبھی اسے مطدان کرنے کی اپیل کی انہوں نے نگر نگائے چناؤ میں بیجے پی کی سب سے بڑی جیت کا دعویٰ کیا ہے ساتھیں لکھنو میں بڑے سطر پر ورکاس ہونے کا بھی دعویٰ کیا ڈیپٹی سی ایم کیشو پریساد مور نے پریاغ راش مینگر نگائے چناؤ میں مطدان کیا ہے سیویل لائنز کے والمیکی انٹر کالیش میں اپنے مطادکار کا استعمال کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھارتی و جنتہ پارٹی وکاس کی بات کرتی ہے اور سماجوادی پارٹی گنڈائی کی کناٹک میں کانگریس کی اور سے بشنگ دل کو لے کر ویوات پھڑے کی گئے ہیں جس پر انہوں نے کہا کانگریس ہمیشہ سے ہندو ویروتھی رہی ہے اور یادکار اور کرتا پہ دونوں دیش کے دکشہ منتری اور لکناؤ کے سانسد راجنات سنگھ نے نکاح چناؤ کے لیے ووٹ ڈالا ہے انہوں نے لکناؤ استحت کالر ہوم سکول کے بوٹھ سنکیہ 1504 پر اپنا ووٹ ڈالا ہے دکشہ منتری راجنات سنگھ نے یوپی نگر پالکہ چناؤ 2030 کے لیے ووٹ ڈالنے کے بعد میڈیا سے باتچیت میں کہا کی میں لکناؤ کے سبھی مدداتاوں سے یوپی نگر پالکہ چناؤ 2030 کے لیے ووٹ ڈالنے کی اپیل کرتا ہوں میں لکناؤ کے سبھی مدداتاوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنا مددان نشط روپ سے کریں سوہ سلوک کانترک ویوستہ میں یہاں پیکشا کی جاتی ہے کہ سبھی لوگ مددان کی دن اپنے اپنے اپنا اپنا مددان کریں میں یہی سب سے اپیل کرنا چاہوں اپمو خیمندری بریجیس پاتھرک کل پیلی بھیت کے پورنپور کے دورے پر جائیں گے جہاں وہ جن سبھا کو سمبودھت کریں گے اور بھاشوہ پردیاشی شیلیندر گوپتہ کے پکش بھی ووٹ مانگیں گے بتا دے کہ بریجیس پاتھرک پہلی بار پورنپور کے دورے پر جا رہے ہیں وہیں بتا دے کہ پورنپور راملیلا گراؤن میں ان کا اڑن کھٹولہ اترے گا جس کے بعد 11 سے لے کر 12 بجے تک وہ پورنپور میں اپستیت رہیں گے ساتھی پیلی بھیت کی پولس لائن میں بھی ان کا ہیلیکاپٹر پہنچے گا اس کے بعد ہی کئی انہ جگہ پہ بھی جن سبھا کو سمبودھت کریں گے اترپدیش میں نگرے نکائے چناؤں کے پہلے شرد کے متدان جاری ہیں اس بیش مین پوری سے بری خبر سامنے آئے بتا دے کہ چناؤں وی جیوٹی پر تینات ایس ٹی ایم ویریند کمار مطل کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی ویریند کمار نکائے چناؤں وی نگر پنچائے جوتی کھوڑیا میں نرواشن ادھکاری تھے خالت بگڑنے پر انہیں اسپتال میں صبح بھرتی کرائے گیا تھا جہاں انہوں نے دم توڑ دیا بتا دے کہ ویریند کمار مطل پہلے سے ہی بیمار رہتے تھے اس کے لیے انہوں نے ویریند کلیے آویدن بھی کیا تھا لیکن ان کا آویدن سویکار نہیں کیا گیا ایسے میں وہ لگاتار کام کر رہے تھے وہیں آج ڈیوٹی کے دوران ان کی تبیت بگڑی اور انہیں علاج کے لیے زلہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرت گھوشت کر دیا زلہ ادھکاری عویناش کرنس سنگھ سیٹیو وینود کمال سمیت انہیں ادھکاریوں نے شوکجت آیا ہے امروحہ میں کڑی سرکشہ انتظاموں کے بیچ صبح سات بجے سے نکائے شناؤں کے لیے متدان شروع ہوا پولنگ بوٹھوں پر متدان کے لیے ووٹروں کی لمبی کتال لگی ہوئی تھی متدان کولے کر متداتاؤں کے بیچ اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ مہی سرکشہ ویوستہ کے کڑی انتظام بھی کیے گئے تھے ڈی ایم ایس پی سمیت پولس پرشاست نک افسر متدان کندروں کا دورہ کر جائے جائے بھی لیا گیا تھا اتصال دیکھنے اتصال دیکھنے اتصال دیکھنے امروحہ چنپت کے گجرولہ نگر پالکہ شد کے ایک پولنگ بوٹھ پر آج فرجی متدان کو لے کر پتھرہ ہوا جس کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے اس ویڈیو کو شوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پرشاستنک املے میں ہڑکم مچ گیا بتا دے کہ امروحہ چنپت کی گجرولہ نگر پالکہ کے ایک پولنگ بوٹھ پر فرجی متدان روکنے کے لیے بھاشبہ کارکرتاؤں نے ویروت کیا تو ویپکشی پارٹی کے کارکرتا اور سمرتکوں نے پتھرہ آؤ شروع کر دیا جس کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس پورے مامنے میں ابھی تک کسی بھی ادھیکاری کا کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے یوپی نگر نگر نکاح چناؤں بھی پہلے چرد کے متدان ہو چکے ہیں پولنگ بوٹھوں پر متدان کے لیے ووٹروں کی لمبی کتال لگی ہوئی تھی وہی سرکشہ ویوستہ کے کڑے انتظام بھی کیے گئے تھے اس بیچ سے گونڈا سے ایک خبر سامنے آئی جہاں چناؤں کے دوران افسروں کی ناکامی سامنے آئی ہے بتا دے کہ پولنگ بوٹھ کا ایک ویڈیو چم کر وارل ہو رہا ہے ویڈیو میں موہر مارنے کی تصویریں دکھ رہی ہیں دھانے پور کے پولنگ بوٹھ سے سامنے آئی ہے تصویروں میں افسروں کی ناکامی بیان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہی پولنگ بوٹھ کے ویڈیو کا پرشاسن نسنگیان لیا ہے فتے پور میں سپانیتا گینکچر ہاشی رجا کے گرگے نے فون کر ووٹر کو دھمکایا دھمکانے کا آڈیو کلپ بھی شوشل میڈیا پر تیجی سے وارل ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سپا پرتیاسی کے پکش میں ووٹ نہ کرنے پر ڈائری میں نام لکھنے کی دھمکی دی گئی وہی صدر کوتوالی پولس وارل آڈیو کی کلپ کی چانچ پرتال میں جڑ گئی ہے تھانا کوتوالی نگر کا مابلہ بتایا جا رہا ہے تو وہ گنڈا گردی کے بل پر چناو جیتا کرتے تھے لکھنوں میں نردلی پرتیاسی پر متدان کرنے پہنچی بوجرگ مہیلہ کو تھپڑ مارنے کا آروپ لگا ہے نگر پنچائت وارل نمبر سولہ میں نردلی پرتیاسی پر آروپ لگایا ہے کہ وہی بوجرگ مہیلہ نے نردلی پرتیاسی کے خلاف پولس کو لکھت شکایت بھی دی ہے اور پولس نے مہیلہ کی تحریر پر ماملی کی جانچ کا آشواسن دیا ہے بکسی کا تالاب کے نگر پنچائت وارل نمبر سولہ کا ماملہ بتایا جا رہا ہے نگر نکائی کے چناؤں کے موقع پر آج پورو کیابیریٹ منترے سدھارت ناتھ سنگھ نے بھی پریاغراج کے گلز انٹور کالیج میں اپنا مد کا پریو میڈیا کے باتشیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا بھارتی جنت پارٹی کو ایک طرف ووٹ پڑھائے مہین پروانچ میں مافیا راج کا انتھ ہو چکا ہے جس طرح سے ابھی تک مافیا وں ہم دس کے دس جیت گے مہا پور اور نگر نکائی اور پالکہ اور جہاں پارشد اور سبا ست ہیں وہاں پر بھی ہمارا پردرشنگ پچھلی دفعے سے زیادہ بہتر ہونے والا ہے بھارتی جنت پارٹی کے پرتی لوگوں کے اندر وشواس اور بڑا ہے مودی جی یوگی جی کی جو ڈبل انجن کی سرکار ہے اس کے اندر ان لوگ کا بشواس کیونکہ نیچے کارے ہو رہے ہیں وکاس کے اور قانون ویوستہ ایک جنت کے لئے بہت بڑا یہ وشے بنا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنت پارٹی کے پکش میں اب کی بار مددان یہ آج ہی ہمیں جانکاری ملی ہے ہمارے سنگیان میں یہ وشے آیا ہے اور دیون میں جہاں تک مجھے جانکاری پرابت ہوئی ہے وہاں اس پرکار کے فرضی جو آئیڈیز ہیں اور آدھار کارڈ ہیں وہ پولیس کو برامت بھی ہوئے ہیں تو ہمیں جب ہم نے یہاں کے بارے کی اس پرکار کی آئیڈیز کو پرنٹ کر کے اور چناؤں میں اوید روپ سے لاب لے سکے یو پی نکر نکر چناؤں بھی پہلے شرد کے مطدان جھاری تھے وہی بولنگ بودھوں پر مطدان کے لیے ووٹروں کی لمبی کتاری لگی ہوئی تھی وہی سرکشہ ویوستہ کے کڑے انتظام کیے گئے تھے جگہ جگہ پر پیرا ملیٹری فورس اور پی سی کی تیناتی کی گئی تھی چناؤں کو لے شانتی پور طریقے سے نفتانے کے لیے کڑے انتظام کیے گئے تھے لیکن ان سب کے بیش لکھنو کے خدرہ ایس اوض ایجوکیشن بوت پر آدیشوں کے دھجیاں اڑانے کا ماملہ سامنے آیا جہاں وکلانگ لوگوں کے لیے ویلچیئر کی ویوستہ نہیں کی گئی تھی جس وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنہ کرتے ہوئے ووٹ ڈالنا پڑا ہر دو لائسنسی اسلحہ لہر آ رہے ہیں بتایا جا رہے بڑاولی اور تارہ پروہ کے رہنے والے بچوں میں بیواد ہو گیا جس میں دونوں پکش آم میں سامنے آگئے اور مار پیٹ کرنے لگے اسی بات سے ناراج پردھان 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 لائسنسی اسلحہ لے کر پہنچ گئے اور لگایا میرٹ میں گینکسٹر آنیل دوزانہ کو ایسٹی ایف نے مجھ بیڑ میں مار گیر آیا کو کیا گینکسٹر آنیل دوزانہ کے میرٹ میں بھولا جھال پر شکری ہونی کے پکتہ ہونی کے بعد ایسٹی ایف نے چار اوڑ سے گھی لیا تھا بتایا گیا کی پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے وہ فران ہونی کی کوشش کر رہا تھا اسی بیچ پولیس کی گولی لگنے سے اس کی موت ہو گئی اینیل دوزانہ پر یو پی سمیت اینیل سمیت خبر لگن سے چہاں پر اسپیشل لیچی ایلو پریشاند کمار کا بیان سامنے آئے میرٹ کے جگ جنی تھا نی چھت کے بولا کی جھال کے پاس موت پی ہوئی تھی یہ سوچنا تھی کہ انیل دو جان کچھ دن پہلے جیل سے چھوٹا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے گیا تھا جہاں ایسٹی ایسٹی ایف نے اسے روکنی کی کوشش کی پندرہ سے بیس راؤنڈ بدماشوں نے فائرنگ کی جس کے بعد ایسٹی ایف نے فائرنگ کی جس میں دوشانہ مارا گیا گاڑی سے 32 کی پسٹل و 30 کی پسٹل برامت کیا گیا لکھنو میں سپا کا چار سدسی ڈیلی گیشن راج نرو آیوک سے ملا راج اندر چودری راج بال کشپ اربین سنگ اور روید مل خوطرہ نے ملاقات کی ہے ساتھی سپا نے آیوک کو 1500 پا ہے پورے پردیش میں اس نکاح چناؤ میں بڑی دھاندلی کی گئی سرکاری مشینری کا دو روپیو کیا گیا ہے تمام جگہوں سے شکایت آئی ہیں جہاں بی بھوٹ کچھ کر رہے ہیں ہم نے راج نیرو آئیوک کو پوری شکایت بھی کر دی ہے اکتر پردیش میں پار درسی چناؤ نہیں ہوا ہے پوری تر دھاندلی مشینری اکتر پردیش میں آئیوک کے پاس سبا کا ڈیلیگیشن پہنچا تھا جہاں انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ نگر نکاح چناؤ کے پردیش چرد میں دھاندلی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ مشینری کا دو خبر لگ نو سے چہہاں پر اس پیشل ڈی جی ایلو پریشاند کمار کا بیان سامنے آیا بیرٹ کے جگ جننی تھان اچھت کے بھولا کی چھال کے پاس مٹ پیڑ ہوئی تھی یہ سوچنا تھی کہ انیل دوجانہ کچھ دن پہلے جیل سے چھوٹا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے گیا تھا جہاں ایسٹی ایف نے اسے روکنے کی کوشش کی پندرے سے بیس راؤنڈ بدماشوں نے فائرنگ کی جس کے بعد ایسٹی ایف نے فائرنگ کا جس میں دوچانہ مارا گیا گاڑی سے 32 کی پسٹل بھرامت کیا گیا ہے یہ کوئی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک رسطی کو ابھی حال میں ہی اس نے دھمکی دی تھی جس کے بارے میں دادری گوتم بودھ نگر میں ابھی یوک پنجکریت ہوا تھا رنگ داری مانگ مانگ نگ اور اس کا بڑا بھاری گروہ تھا اور یہ جیل سے چھوٹنے کے سمبھوتا دس دس اپریل کو یہ چھوٹا ہے لیکن اس بدمارت کو بھی پوٹر پردیس پولیس نے پروپر گواہی اور پیر بھی کر سچھا نیالے سے سجا کر لی نگ چناؤ کا پر چرد کا آج مت دان تھا آپ کو بتا دے کہ آج مددان تھا آپ کو بتا دے کہ وہ ہنگ آما کیا گیا ہے اس کے بعد ہمارے سموا دادہ نے لوگوں سے بات چیت کی ہے چلی آپ کو سناتے ہیں پہلے محول بنایا جا رہا ہے بات شکریہ پر ڈیپٹی سی ایم یہاں پر ڈال لے آئے کیونکہ جو کیونکہ بھی یہاں پر ڈیپٹی سماج سماج بردائیس نہیں کریں گے سماج سے کمپرومائز نہیں کریں گے چاہ ہماری جانے کیوں نہ چلی جائے آپ بھی یہاں پر تھے آپ نے کچھ محول رہا یہاں پر اور لوگ بھی ہیں تصویریں دیکھیں گے یہاں پر جو پوری بھی لگی ہو ہم ان میں سے بات بھی کریں گے یہ بتائیے آپ یہاں پر کتنے بجے سے یہاں پر کیا محول رہا ہے جس کے بات دیکھئے ہمارے سماج بات آئے ہمارے سماج بات یہاں پر ہے ووٹ جب ووٹ ڈالنے آیا گیا جو آروپ ہے کہ یہاں پر نارے باجی کی گئی اندر لوگ رہی تھے وہ سب ساتھ ڈالنے جا رہی تھے جب آگے آگے جا رہی ہے جب آدمی اکیلے ڈالنے جاتا ہے دس آدمی لے کے ووٹ ڈالنے نہیں جاتا ہے یہاں پر اور لوگ بھی ہے یہاں پر بجو روپ بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ جو یہاں پہنچے آج ان کو اپنی ووٹ کی طاقت دکھائے گا جو ووٹ کرنے کے لئے لوگ آ رہے تھے کیا ان سے مرنے نہیں دیا جائے گا ایسا ایسا بولا یہاں پر پولنگ بھوٹ کے اندر لوگ پہنچے تے بھی میں جی کافی زیادہ اندر بھوٹ کر کافی مطلب لڑائی ضرور رہی پولیس یہاں پہت مرنے نہیں تھی جی پولیس تو تھی لیکن انہوں کچھ کاروائی نہیں جس طریقے سے یہاں پر پولنگ بھوٹ نے جوگ بھوٹ گھوٹ جو آروپ ہے اس کے ساتھ مرنے پولنگ بھوٹ کے اندر اپنے سمرتھکوں کے ساتھ نارے باجی کی گئی لیکن پولیس موگ درسک بنی رہی ویڈیو جنل میراج کے ساتھ محمد کلیم پرائیم ٹیوی لکھ نو آج کے لیے اتر پڑیش کی خبروں میں بس ستنا ہی دیش نیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹیوی نمشکار پرائیم ٹیوی سچ ساحس سرو